یاد ہے تجھے میں نے کہا تھا مجھے قائد رکھنے کے لیے ہندوستان میں کوئی جیل نہیں بنا اب صرف تم وہی کروگے جو میں چاہتا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بالی ووڈ کی ایک فول ایکشن مووی کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے ایکے سیتالیس دوستو ایکے سیتالیس رام شیٹی دوارہ نردیشت دو ہزار چار کی بھارتیہ ہندی بھاشا کی ایکشن فلم ہے اسی نام کی کننر تیلگو فلم کی ریمیک فلم میں آدیتیا سن شیتال بھاوشی اوم پوری شیواجی ساتم اور آشیش ودیارتی ہیں مول فلم کے وپریت فلم کو نکار آتمک سمیق شاہوں کے ساتھ ریلیز کیا گیا اور اس مووی کا ساؤنڈ ٹریک ساجد واجد دوارہ رچت تھا تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہے ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان تریت ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکہ پولیس آیوک یشونت سنہا کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیتیا سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشونت سنہا کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش بدیار تھی سدہ شیوامرہ پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ ہسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکے سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگامہ کے طرن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیڑھ سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایکے سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندوں برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہا کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدتی سن شویتا کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہا کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش بدیارتھی صداشیو امرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی ایک ایس سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کی بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک ایس سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودھر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہمدوں برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہے ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودھر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودھر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہا کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودھر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودھر پرطاب کے روپ میں آدھتی سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہا کے روپ میں رودھر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیارتھی سدہ شیوامرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دللن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا ہسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئین ایس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی ایک اے سینٹالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک اے سینٹالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہے ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان تریت ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولہ بارود کے سعودے کے لیے بلکہ پولیس آیوکت یشونت سنہا کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے پسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیتیا سن شویتا کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوکت یشونت سنہا کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش بدیارتھی سدہ شیوامرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا ہسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کی بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک اے سنتالیس ایک سادھارن کرایا ہے تو رودل پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودل کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان تریت ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودل غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکہ پولیس آیوکت یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے بتاتا ہوں تو رودل پرتاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوکت یشون سنہ کے روپ میں رودل پرتاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیارتھی سدہ شیو امرہ پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب دللن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستوں اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکے سینٹالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سینٹالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوکانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہے ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارو جنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہا کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے پس آیا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہا کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو امرا پرکر موہن نرماتا ہسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی 47 فٹ نے فلم کو 5 میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر اکی 47 ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار تھی سدہ شیوامرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے نے اپنے سوچا تھا کہ بولی وڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی وڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم 5 میں سے 1.5 سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سانتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رود پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رود کسی بھی روپ میں انیائی برداشت ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رود غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لئے بلکی پولیس آیوک یشون سنحا کی نریشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رود کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا موہن جوشی کرن کمار ڈیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بواد میں فن فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیڑ سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سینت آلیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ایمان شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لئے بلکی پولیس اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار تھی سداش امرہ پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے ریکھنے والی اکے سنتالیس فوٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجن روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار تھی سداش امرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے چیکنے والی اکے سینتالیس فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سینتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوہ کانکشی ہمدو براہمن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدھت سند شویتہ کے روپ میں شیط البھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو امرہ پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک 47 ایک سادھارن کی بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدھتی سن شویتہ کے روپ میں شیتل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار سدہ شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودل پرطاپ شرما ایک مہتوا بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجن روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودل غلط کام کرنے والوں کو قانون کے جا سکے کی اسے کس نے پس آیا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودل پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی عمپوری پولیس آیوک اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر دادوا رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جھان نے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو 5 میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر 47 ایک سادھارن کرایا ہے تو رودل پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہے ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودل کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارو جنک روپ سے پیٹ کر ودرو کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودل گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر پتا لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودل پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودل پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا ہسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد اس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگامہ کے طرن آدرش نے فلم کو 5 سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہمدو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہے ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سداش امرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو 5 میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک 477 ایک سادھارن کی رایا ہے تو رود پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رود کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو ساروجن روپ سے پیٹ کر ودرو کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان تریت ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرط پرط روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ رودر پرط کے پتا کے تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیرھ سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک 47 ایک سادھارن کی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نرشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش بدیار تھی سدہ شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی سینتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سوڈے کے لئے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ شیطل بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب پتا کے روپ میں شواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شوام را پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے آئین اس کے سبھاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی سینتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاپ شرمہ ایک مہتوا کانکشی ہمدو براہمن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا روپ سے پیٹ کر ودرو کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لئے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتا لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سینتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سینتالیس ایک سادھارن کی رایا تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گندوں کو ساروجنک روپ سے پیت کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرط کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک پیشون سنہ کے روپ میں رودر پرط پیتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنس اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیک میں والی اکی سینٹالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سینٹالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو براہمن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا روپ سے پیٹ کر ویدروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان تریت ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لئے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہ کی نرشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتا لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود ریڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو سمرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا بولی ووڈ کی سپن کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیتل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سداش امرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھان نے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو 5 میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایہ ہے تو رود پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رود کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو ساروجن روپ سے پیٹ کر ودرو کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان تریت ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک پیشون سنہ کے روپ رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش بدیار تھی سدہ شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سینتالیس فوٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار سعودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس دعویٰ کے روپ میں آشیش بدیار تھی سداش عمرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ ہسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوہ کانکشی ہمدوم برآمن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیا شنکر جو پیشے سے ایک بینک منیجر ہیں ان کی یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدھت سن شویطہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیوامرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کی بولی وڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی وڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو 5 میں سے 1.5 star ریٹنگ دی پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے مجبور کرتا ہے جہاں کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدھت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو موہن جوشی کرن کمار دیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کی بولی وڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی وڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رود پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رود کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے رود گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک 47 ایک پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لئے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لئے گرفتار کر شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان طریت سنہا کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسے کس نے فسائی ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیط البھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سداش عمرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو 5 میں سے ڈیرھ سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک 47 ایک سادھارم کی رایا ہے تو رود پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینیجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رود کسی بھی روپ میں انیائی برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو ساروجن روپ سے پیٹ کر ودرو کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان تریت ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیتل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیو امرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سینتالیس فوٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگامہ کے مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان طریث ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدتی سن شویط کے روپ میں شیط البھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیوام تو نرماتا ہسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئین اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ مان شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہا کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے سدھار شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی وڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی وڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو 5 میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو موہن جوشی کرن کمار ڈیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے پس آیا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیتل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنس اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودل پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو براہمن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودل کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودل گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ نہ میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودل پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویط کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودل پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیوام را پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیک نے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر 47 ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہمدو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولہ بارود کے سودے کے لئے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپن کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگاما کے طرن آدرش نے فلم کو 5 میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سانتالیس ایک سادھارن کرایا ہے تو رود پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رود کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودرو کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیتی سن شویتا کے روپ شیطل بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ رودر پرطاب کے کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنس اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنت 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 میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرط پرط روپ میں آدیت سن شویط کے روپ میں شیط بھاوی عوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرط کے پتا کے روپ میں شیواجی ساٹم ددوا کے روپ میں آشیش ودیار تھی سداش امرہ پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدتی سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئین اس کے سبحاش کے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنت سنت ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوہ کانکشی ہمدو راہمن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لئے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش بدیار تھی سدہ شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی سینتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سینتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہمدون برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لئے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سند شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو امرا پرکر موہن نرماتا ہسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیک میں والی اکی 47 47 فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی وڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی وڈ ہنداما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لئے بلکہ پولیس آیوک یشون سنحہ کی نریشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رود کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے پس آیا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کرن کمار ڈیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنس اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ 47 ایک سادھارن کی رایا ہے تو رود پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیا شنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہے پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رود کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور مجبور کرتا ہے جہاں رود غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رود کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رود پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رود پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو امر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھان نے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا بولی وڈ کی سپن کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولہ بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار تھی سدا شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددو رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ روڈر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں روڈر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولہ بارود کے سعودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے روڈر کو اب جیل سے لن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جان لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رائعہ ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائی برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو نیوالوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولہ بارود کے سعودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہا کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدھتی سن شویتہ کے روپ میں شیتل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار سدہ شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیخی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو روضر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے روضر کسی بھی روپ میں انیائی برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں روضر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لئے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نرشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے روضر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ شیطل بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو روضر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے روضر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں روضر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لئے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے روضر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس صدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیوام را پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ ہسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجن روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیتل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سن ہ دیار تھی سدہ شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنس اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکھنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودل پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن شہر میں ستھانان تریت ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودل غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لئے بلکہ پولیس میں ہسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنس اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی بھاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجن روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود ریڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو موہن جوشی کرن کمار ڈیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھان نے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کی کل ملا کر 47 ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوکانکشی ہمدو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودرو کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدیتی سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدا شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس اسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی وڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان طریث ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولہ بارود کے سودے کے لئے بلکہ پولیس اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار تھی سداشی امرہ پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے روضی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سینتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائی برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے مجبور کرتا جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے کرن کمار دیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئین اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجن روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدت سن شویتا کے روپ میں شیط البھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو امر پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو 5 میں سے 1.5 سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر 1.47 ایک سادھارن کی رایا ہے تو رود پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رود کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیتی سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اوم پوری پولیس دیب ڈلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا ہسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جان لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوہ کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہے پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجن روپ سے پیت کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتا لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسمو شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھ بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودل پرطاپ شرما ایک مہتوکانکشی ہندو براہمن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودل کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو ساروجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودل گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سوڈے کے لئے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نرشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رودل کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیو امرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا ہسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگامہ کے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواج روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نرشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدیت سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش بدیار تھی سدہ شیو امرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سینتالیس فوٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار سوڈے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدتی سن شویط کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار تھی سداشو امرہ پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسمک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی وڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی وڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو 5 میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں شہر میں ستھانان تریت ہونے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولہ بارود کے سودے کے لیے بلکہ پولیس تو رودر پرطاب کے روپ میں آدھت سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیوام راپ پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکھنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کرایا ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گھنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیت کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترith ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو کانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے پسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیتی سن شویتہ کے روپ میں شیطل بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش بدیار تھی سدہ شیوام راپ موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بیواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سینٹالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگامہ کے دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں شاردہ اور ایک بہت چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لیے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سودھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویط کے روپ میں شیط بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساٹم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیوام را پور کر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا ہسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے اس کے سبحاش کے جانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی 47 فٹ پات کے انکول ایک شن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوکانکشی ہمدو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں ان کی ماں یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سودے کے لئے بلکی پولیس آیوک یشون سنہ کی نرشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت سن شویط کے روپ میں شیط بھاوی اوم پوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشیش ودیار تھی سداش امرہ پور موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتہ حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی چھوٹی بہن گائتری ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروح کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اسے کس نے پس سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدیت بیدیار تھی سداشی ومرا پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے موالی اکی سینتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیوڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آگیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیوڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیڑ سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سینتالیس ایک سادھارن کی رائیہ ہے تو رودر پرطاب شرما ایک مہتوا کانکشی ہندو رامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک منیجر ہیں ان کی ماں یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدھتی سن شویتہ کے روپ میں شیط بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوا کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی بواد میں فن سے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئے نے اس کے سبحاش کے جان نے لکھا کی تیک ہی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا بولی ووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولی ووڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائے برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترد ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے جہاں رودر غلط کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹ جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نکیول ہتھیاروں اور گولا بارود کے سعودے کے لیے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہ کی نریشن ستیا کے لیے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگ نہ ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرطاب کے روپ میں آدت سن شویتا کے روپ میں شیط البھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرطاب کے پتا کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشی شویدیار سدہ شیو امر پرکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فنسے اس لیے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوا رکھ دیا گیا آئی نے اس کے سبحاش کے جان لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے والی اکی سنتالیس فٹ پات کے انکول ایکشن فلم ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ بولیووڈ کی سپنوں کی فیکٹری میں اس کا نرمان بند ہو گیا ہے لیکن یہ واپس آ گیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں بولیووڈ ہنگاما کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کی رایا ہے تو رودر پرطاپ شرما ایک مہتوا کانکشی ہمدو برامن پریوار سے آتے ہیں جس میں ان کے پتا دیاشنکر جو پیشے سے ایک بینک مینجر ہیں پریوار بنارس بھارت میں رہتا ہے رودر کسی بھی روپ میں انیائی برداشت نہیں کر سکتا اور کالیج کے کچھ گنڈوں کو سارواجنک روپ سے پیٹ کر ودروہ کر دیتا ہے یہ اسے اور اس کے پریوار کو بمبئی شہر میں ستھانان ترط ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے جہاں رودر گلت کام کرنے والوں کو قانون کے حوالے کر کے ان سے نپٹنا جاری رکھتا ہے پھر ایک دن اس کا جیون بدل جاتا ہے جب پولیس اسے نہ کیول ہتھیاروں اور گولہ بارود کے سودے کے لئے بلکہ پولیس آیوک یشون سنہ کی نرشن ستیا کے لئے گرفتار کر لیتی ہے رودر کو اب جیل سے بھاگنا ہوگا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کی اسے کس نے فسایا ہے اور کیا وہ اپنی جندگی واپس سدھار سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو رودر پرتاب کے روپ میں آدیت سن شویتا کے روپ میں شیطل بھاوی اومپوری پولیس آیوک یشون سنہ کے روپ میں رودر پرتاب کے پتہ کے روپ میں شیواجی ساتم ددوہ کے روپ میں آشیش ودیار تھی سدہ شیو امرہ پورکر موہن جوشی کرن کمار دیب دلن ریما لاغو اور میگنا نائیڈو ایک آئیٹم نمبر کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس مووی کے بارے میں کچھ اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو نرماتا حسموک شاہ نہیں چاہتے تھے کہ فلم کسی ویواد میں فن سے اس لئے داؤد نام کے کردار داؤد ابراہیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے کا نام بدل کر ددوہ رکھ دیا گیا آئیے نے اس کے سبحاش کے جھانے لکھا کی تیکھی ستھی اور چیکنے بولیوڈ ہنگامہ کے ترن آدرش نے فلم کو پانچ میں سے ڈیر سٹار ریٹنگ دی اور لکھا کی کل ملا کر ایک سنتالیس ایک سادھارن کرایا ہے تو دوستو یہ بہت ہی جبردست مووی ہے اس لئے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ بھی ایک بار اس مووی کو ضرور دیکھیں